اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے مٹن کڑاہی کے ریسپی لے کیا ہی ہوں بہت ہی سادہ طریقے سے میں نے بنایا ہے اس کو اور بہت کم مسائلہ میں ہم اس کو بنائیں گے اور بہت لذیذ بنیں گے انشاءاللہ تو یہ کیس طرح تیار کی تھی میں نے آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پریشر ککر لیں گے اس میں ہم نے دو میڈیوم سائز کے پیاز ڈال دینے ہیں تو پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے مٹن دھو کے اچھی طرح رکھ لیا تھا تو ہاف کے جئے مارے پاس یہ مٹن ہے پریشر ککر کے اندر ہم مٹن ڈال دیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو بیل ایکن کو پریس کریں گے تو میری ہرانے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی تو اس میں ہم نے ڈالی ہے حلدی ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اس کے اندر ہم نے زیرہ ڈالنا ہے ون ٹی سپون تو زیرے سے اس کی جو خوشبو ہے اور ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پسا ہوا لہسن پاودر اگر آپ کے پاس نہ ہو آپ فرش بھی ڈال سکتے ہیں کالی میچ ڈالیں گے ہم آٹھ سے دس اور ایک بڑی لائچی دو دارچینی کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور چار لونگ اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ایک گلاس پانی کا تو ہم نے اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اگر زیادہ گوشت ہو تو اس میں پانی کم ڈالنا چاہیے کیونکہ اس میں خود پانی ہوتا ہے تو یہ گوشت ہمارا کم ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈالا ہے ادرک ڈالیں گے ون ٹی سپون اور ہری میچیں تین سے چار کٹ کے ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے پریشر پر لگائیں گے تو پریشر کے بعد ہم اس کو کڑاہی کے اندر ڈال لیں گے کڑاہی کے اندر اچھے سے کڑاہی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو کھلے برطن میں ذرا اچھے طریقے سے پاک جاتا ہے سالن تو ہم نے اس کو نکال لیا ہے ابھی اس کے اندر پانی تھوڑا تھوڑا یخنی جو ہے وہ باقی ہے ہم نے اس پانی اور یخنی کے اندر گوشت کو اچھی طرح پکانا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے لال میچ کا پاورڈر ون ٹی سپون تو اس کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے اس کا پانی جب تک خوشک ہو جائے گا ہم اس کو آہستہ آہستہ بہنتے جائیں گے تو بہت ہی کم مسالوں میں اور بہت ہی جھٹ پٹ جلدی سے بننے والی یہ کڑاہی ہے اور یہ بہت ہی لذیذ بنے بنے گی انشاءاللہ تو بہت زیادہ مسالے ہم نے اس کے اندر نہیں ڈال لیں تو آپ بلکل سادہ طریقے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں دو ٹیماتر ڈالیں گے ہم تو ٹیماتر کے ساتھ اس کی گریوی جو ہے وہ بہت اچھی بنے گی کڑاہی جو ہے وہ بنائی کے سر پہ ہی مزیدار بنتی ہے بس آپ نے اس کو اچھی طرح بھونتے جانا ہے ٹیماتر جو ہے ان کی اچھی سی گریوی بنجے اس کے اندر تو پھر ہم نے اس کے اندر گی ڈال دینا ہے آپ اوئل ڈالنا چاہیے تو اوئل بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کے اندر دیسی گی ایڈ کروں گی تو ہم نے چمچ بھر کے ایک دیسی گی کا تقریباً ایک کپ جو ہے وہ ہم نے دیسی گی کا اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم دیسی گی کے ساتھ اس کو اچھے سے بھون لیں گے دیسی گی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ بہت زبردست اس کے اندر آتا ہے تو مٹن جو ہے وہ دیسی گی میں ہی زیادہ مزی کا لگتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال لیں نہیں تو آپ اوئل ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی لک کتنی حوزرت آئی ہے یہی اس کی فائنل لک ہے اب ہم نے اس کے اندر کوئی مسائلہ یاد نہیں کرنے ہر ایمیج ڈال لیں اور ہرا دھنیا ڈال لیں تو اس کو سائب کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنایا ہے آپ کے سامنے ہیں بہت کم مسائلوں میں میں نے اس کو بنایا ہے اور بہت ٹیسٹ فل بنایا ہے تو آپ اس کڑاہی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اگر اچھی لگے تو تو سبسکرائب مت کرنا بھولیں اور لائک کرنا شیئر کرنا بھی مت بھولیں آپ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بیف کڑاہی بھی بنا سکتے ہیں اور چکن کڑاہی کو بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ تھوڑی سی پانی ڈال کے گریوی زیادہ بنانے جائیں تو ڈال سکتے ہیں آپ میری ریسیپی کو ٹرائی کیا کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں تو یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں مٹن ہمارا اچھیے سے پروپر گل چکا ہے اور بہت ہی شاندار پکا ہے تو اس کو میں نے صرف پندرہ وینٹ ٹائم دیا تھا تو اتنے میں یہ اچھے سے گل چکا ہے میں آپ کے لئے انشاءاللہ اور اچھی اور مزی کی ریس بھی دوبارہ لے کیا ہوں اس وقت تاکے لئے اللہ حافظ